نسار جڈ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ جناب سپیکر صاحب میں کوشش کروں گا ذرا آپ سے میں تھوڑا سا سندھی میں بھی بات کروں کہ تانجی مہربانی تانجی مہربانی جو موقع دن ہوئی تھے جو بجڈ سیشن میں جناب سپیکر جناب سپیکر یہ ایوان سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے یہ اللہ کے نام ہے یہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے انتخاب ہوا عوام ایوان جس میں فارم پنتالیس اور سنتالیس دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سینیٹرز اورنگ زیب صاحب نے ایک بجڈ سپیچ جو ہے وہ یہاں پر پڑی جس کے پیج نمبر ایک پر جناب سپیکر صاحب ہاؤس کو ان آرڈر کرائیں گے پلیس جس کے پیج نمبر ایک پر سینیٹر اورنگ زیب صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ شباز شریف صاحب کی قیادت میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب خالد مقبول صدیقی چوزی شجاعت علیم اور دیگر دیگر کے نام لے کر کہ ان سے یہ رجوع کر کے بجڈ بنایا گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ میڈیا پہ اس حیوان میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہم سے پوچھ کر یہ بجڈ نہیں بنایا گیا ایم کیو ایم کہہ رہی ہے یہ ہم سے پوچھ کر نہیں بنایا گیا چوزی شجاعت کی تو شاید آپ ہی سمجھ سکتے ہوں ان سے بھی پوچھ لیں کہ پوچھا گیا کہ نہیں گیا کیا کریڈیبلیٹی کیا حیثیت رہ گئی اس بجڈ کی کہ آپ کے اتحادی جمعتیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ڈینائے کر رہی ہیں اس بجڈ کو یہ آئی ایم ایف کا ایک ٹیکس بک ہے صرف ٹیکس بک وہ ایک اپنا استاد تھا اس نے شاگر سے کہا کہ تم نے کل گھوڑے کی دوڑ کے اوپر ایک مضمون لکھ کر لانا ہے اور ہو 38 پیجز کا جیسے یہ بجڈ ہے تو اورنگزیف صاحب کی طرح اس نے لکھا گھوڑا دوڑ رہا ہے اور دگڑ 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 38 پیجز پورے کر دیئے یہ 38 پیجز دگڑ دگڑ سے پورے کیے گئے جناب سپیکر دوہزار تیرہ میں میں اس جانب بیٹھا ہوا تھا اس آگڈار نے یہاں پر بجڈ پیش کیا مجھے موقع ملا کہ میں اپنی سپیچ کروں میں نے ساری رات بیٹھ کے سپیچ پڑی کوشش کی کہ اس میں سے کوئی ایسی بات نکالوں اور کہوں کہ اس آگڈار صاحب نے بہت اچھا لکا لیکن آپ یقین کریں آیاز صادق صاحب چیئر کر رہے تھے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا اور میں نے دوہزار تیرہ میں جب میں نے دیکھا کہ میرے کسان میرے تاجر میرے سنتکار میرے مزدور میرے ڈاکٹر میرے اسازہ میرے سرکاری ملازم اور دیگر مقاتبے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے تو میں نے یہ بجڈ پیچ پھار دی تھی اور حکومت میں بیٹھ کر جواب دے دیا تھا کہ میں اسے ووٹ نہیں کروں گا یہاں پر ایم کیم کے بھائیوں نے ایک بات کی کہ جناب ہمیں تانہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ حسینیت کے ساتھ کڑے اور یزید اوہ خدا کے بندو حسینیت کی تم بات کر رہے ہو یزیدیت سے ہاتھ ملا کر ٹھیک دو دن بعد ٹھیک دو دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیم نے یہاں پر یس اور نو پر یس یس کرتے ہونا ہے یہ ظلم نہیں ہے اس عوام کے ساتھ اس پاکستان کی عوام کے ساتھ جناب اسمیکر زراد کی بات کریں آپ ماشاءاللہ مہینٹنڈو علیہ یار سے میں واقف ہوں سکھر سے میں واقف کار ہوں نوابشاہ سے میں واقف کار ہوں میر پو خاص ہے میں واقف کار ہوں یار یہ ظلم نہیں ہے کہ رہیمیار خان بیلٹ آپ کا سوات آپ کا اپر پنجاب آپ کا لوور پنجاب آپ نے مارک اپ ریسٹ شیئرنگ سکیم کے اوپر پانچ ارب روپیہ رکھا یہ شرم کی بات نہیں ہے سنتیس اشاریہ چار فیصد جو ہے زراعت ہماری سپورٹ کرتی ہے پوری ملک کی محشد کو اور آپ اسے دے کیا رہے ہیں گندم کا تو آپ نے جو اشر کیا تو کیا گنے پر ابھی تک شگر انڈسٹریز نے کسان کو پیسہ نہیں دیا کپاس کا بیج نہ ہونے کے جیسے کپاس کی فصل تباہ برباد ہو گئی ٹماتر ایک سیشن میں مجھے اچھی طرح کسی یاد ہے کہ میری بین شازی اماری ٹماتر بھی لے کر آئی تھی یہ اپوزیشن میں تھے گورنمنٹ بھائی آپ کو یاد ہے نا بین آج بھی لیاتی تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے وہ 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 میں نے سمجھا کہ شاید آپ بیٹھی ہوئے شاید آپ تکلف کر ہی لیں جناب سپیکر بجلی مہنگی نے تباہی اتار کر رکھ دی ہے آپ کے کسان کی میں کسان پر بہت بات ہو چکی ہے یہاں پر ہمارے دو وزراء بیٹھے ہوئے میں ایک پرپوزل دینا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ بیٹھئیے میں ایک پرپوزل دینا چاہتا ہوں کہ جو بڑے ذمہ دار ہیں آپ انہیں ٹیچ نہ کریں جو پانچ اکڑ کا ذمہ دار ہے صرف اس کو ایک اکڑ کے اوپر ٹنل فارمنگ جو کہ بیس لاکھ روپے کا یونٹ آتا ہے بینک آف پنجاب یا تمام بینکوں سے کہیں کہ ان کو بلا سوت کرزہ دیں تاکہ یہ وہاں پر جا کے یہ اپنا سیٹ اپ لگائیں تاکہ یہ گنے کمات یہ جو آپ کا گندم کی جو چھے چھے ماما کی جو سال سال کی جو فصلے اس سے چھٹکارہ پاسکے ہمارا کاشکار اور چھوٹی فصل پہ آئے تاکہ تین مہینے بعد وہ اپنا جو ہے وہ پیسہ لے کر گھر جائے اتارے اور اپنی جو ہے وہ فصل کو بھی بچائے اور پاکستان کی زراد کو بھی بچائے آپ کے ٹیوب ویلز کے اوپر آپ کے ٹیوب ویلز کو انڈیا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اس کا ایکزیمپل دے رہا ہوں کہ فری آف کاسٹ ٹیوب ویلز پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ مہنگی بجلی دے رہے ہیں آپ خاد مہنگی دے رہے ہیں آپ کسان کا استحال کر رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کر آپ ٹیوب ویلز کے اوپر جو ہے وہ بجلی فری کریں انہیں سولرائز پر لے کر جائیں انہیں سولر سسٹم دیں تاکہ کاشکار کسان جو ہے وہ اپنا سرکل چلا سکے جناب سپیکر گندم کی فصل نے میرا ایک دوست اس نے مجھے آکر کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے میری گندم کوئی نہیں خرید رہا ہمارے کسانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم شاہ صاحب تھوڑو میربانی کا جو سندگی پر تانسان گائل کرنی ہے جناب سنت اور مزدور سنت اور مزدور یہ ٹرین کے ایک ایسا پئیاں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں میں بڑی انڈسٹری کی بات نہیں کرتا کیونکہ میرا تعلق فیصلہ بات شہر سے جو منچسٹرہ فیصلہ بات ہے اور فیصلہ بات شہر چھوٹی انڈسٹری کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے جسے ہم پاور لوم سیکٹر کہتے ہیں جناب سپیکر ایک دن میں ایک کروڑ بیس لاکھ میٹر کپڑا چھوٹی انڈسٹری بناتی ہے جب سے ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے دو سال میں آپ کا ایک کروڑ بیس لاکھ میٹر کپڑا کم ہوکے صرف ستر لاکھ میٹر رہ گیا ہے جو کہ ایکسپورٹ کالٹی ہے جو کہ ایکسپورٹ کو سپورٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کے دور میں زیڈ آر آئی اور ریبیٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان انڈسٹری ریلیف یہ آپ کے آپ کے ایک ایسا حصہ ہے آپ جائیں فیصلہ بات نہیں پاکستان کے تمام سنتکاروں سے پوچھیں کہ کیا اس گورنمنٹ آف انڈسٹری ریلیف میں آپ کو بینیفٹ نہیں ملاتا کیا آپ کی انڈسٹری گروم نہیں کی تھی کیا سینٹرل ایشیا میں آپ کی انڈسٹری نے نمبر ون نہیں حاصل کیا تھا پوری دنیا کے انڈسٹری بنتی صرف پاکستان کی انڈسٹری چل لی تھی جناب سپیکر پچھلے دو سال سے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچاس ہزار یونٹ جو ہے وہ ہمارے پاور لوم کے جو ہے وہ کوڑیوں کے بھاو بکے ہیں لوگ نے پاور لومز جو ہے کلوز کے حساب سے بیچی ہیں دو لاکھ سے زائد مزدور آپ کا جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا ہے پندرہ لاکھ سے زائد مزدور جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری کو چلا رہا ہے سوشل ویل فیر میں صرف آپ کا ایک لاکھ انچاس ہزار مزدور جو ہے وہ آپ کا ریجسٹرڈ ہے پنچودہ لاکھ مزدور جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے ان کی زندگی اور موت کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کا حوالی وارس کون ہے کون نہیں ای او بی آئی میں وہ کوئی ریجسٹرڈ نہیں ہیں عالم یہ ہے کہ جو مزدور کے بچے تھے جناب سپیکر صاحب ان کو جو ریجسٹرڈ تھے سوشل ویل فیر میں پچھلے دو سال سے ان کو جو ایڈوکیشن کے لیے پیسہ دیے جاتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا میں آپ کی وساست ہے جناب سپیکر صاحب ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا مہربانی فرما کر گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ بچے جن کی تعلیم بند کی ہوئیے دو سال سے مزدور کے ان کی تعلیم کو جو ہے وہ بحال کیا جائے جناب سپیکر صاحب بڑی مشکل سے ٹائم دیا ہے دو منٹ دے دیں یقین جانے ہمارے علاقوں میں میں سمجھتا ہوں مجھے معلوم ہے آپ لیکن سید باشا ہے مہربانی صاحب میں ایک ریکیسٹ اور کرنا چاہوں گا پاور لوم انڈسٹری جو آپ کی لارج اسکیل مینیفیکچری کمپنیز ہیں جو کہ سیلس ٹیک کا حصہ ہیں جو آپ ان کو بجلی کا یونٹ دے رہے ہیں وہی یونٹ آپ پاور لوم انڈسٹری کو دیں تاکہ وہ لوگ اپنا سرکل چلا سکیں جناب سپیکر ایف بی آر کا عالم یہ ہے کہ سوترمنڈی فیصلہ باد جو کہ پورے پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتی ہے آپ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی جو ماتے نون لیگ اٹھے میرے ساتھ آئے سوترمنڈی میں ان کی ایف بی آر کی چین ہی مکمل نہیں ہے چین ہی مکمل نہیں ہے آرتیا اور بروکر کے درمیان جو میڈل مین ہیں وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے وہ بوجھ بھی جو سیلس ٹیکس کا اٹھارہ پرسنٹ جو ریجسٹرڈ کو دینا ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے بائیس پرسنٹ جو ہے وہ مالکان کو اپنی جیب سے پیہ کرنا پڑ رہا ہے اور فراڈ اور دھوکہ دئی اور ملکی میشید کا جو پیسہ کھایا جا رہا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے آج تک ایف بی آر جو ہے وہ اس میں ناکام گئی ہے جناب سپیکر میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا شکریہ 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 جان مارکٹ کے لیے جان مارکٹ کے لیے ان کو لیب بنا کر دی جائے تاکہ وہ لوگ اپنا جو ہے کرپشن سے بچ سکیں بہت ساری باتیں کرنی تھی میرا جو پاور لوم انڈسٹری میرا جو مزدور ہے میں کم وقت میں جتنی ان کی بات کر سکا میں نے کی جناب سپیکر صاحب میں یقین جانے سندھ کا وزٹ کر کے آئے ہوں میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کو جس طرح آپ لوگیں نے نائی سی وی ڈی جیسے گمبرٹ ہاسپیٹل جیسے ایس آئی یو ٹی ایس آئی یو ٹی میں ڈاکٹر ہمارے جو پروفیسر وہاں پر ہیں عدیب الہسن رزوی صاحب میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس سیوان میں ان لوگوں کی مہربانی کے وجہ سے اتنے مہربانی فرما کر ہمارے کچھ پیسے بچا لیں یہاں پر ہماری وزیر اللہ کو چھوٹی سی سرجری کرانے کے لئے باہر جانا پڑتا ہے سندھ بلالیا کریں تاکہ ہمارے پیسے بچا لیں قوم کے مہربانی فرما کر یہ تعلیم کا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے ہاسپیٹلز کا انہوں نے بیڑا جیسے جناب سپیکر صاحب یقین کریں اگر میں فیکٹ اینڈ فگرز پر ایک ایک پوائنٹ پہ میں بات کروں تو میں اس جماعت کو اٹھنے نہ دوں یہاں سے انشاءاللہ تعالی آخری بات جناب سپیکر صاحب انشاءاللہ جناب سپیکر صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے یہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان دنیا میں نام روشن کرے گا اور کرے گا تو عمران خان کے ساتھ کرے گا پاکستان زندہ بار شکریہ